اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن مرا ایک خواب ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کی سمری تو چلیے فرنڈز اب ہم اتنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہ جو لیسن ہے ہمارا یہ ایک سپیچ ہے جو کہ آتھر نے کنگ جونئر نے کی تھی کب کی تھی یہ انہوں نے 1963 میں کی تھی مارچ کے منت میں اور واشنگٹن میں کی تھی اب یہ سپیچ انہوں نے کی کیوں تھی یہ اصل میں انہوں نے کی تھی ایکول رائٹس کی وقالت کرتے ہوئے کہ نگروز کو اور جو وائٹ پیپل ہیں ان سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے اپنی یہ سپیچ ڈیلیور کی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیاہ فارم لوگوں کو امریکہ میں کسی بھی قسم کا کوئی رائٹ حاصل نہیں تھا یہاں تک کہ ان کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا وہ لوگ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے تھے جسٹ جو وائٹ پیپل ہیں انہیں یہ رائٹ حاصل تھا کہ وہ جنہیں ہم گورے بھی کہتے ہیں کہ وہ گورے ووٹ ڈال سکتے ہیں جو ہپشی ہیں یا سیاہ فارم ہیں انہیں یہ رائٹ ہی حاصل نہیں تھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس کس جگہ پر نائن صافی ہوتی تھی آپ دیکھ لیجئے بس ٹینڈ پر کہ بس کیا ویٹ کرنے کے لیے بھی وائٹ مینز کے جو ویٹنگ روم ہیں وہ سپریٹ بنے ہوتے تھے اور جو بلیک پیپل ہیں ان کے ویٹنگ روم سپریٹ تھے مطلب اکٹھے ان کے ویٹنگ روم نہیں تھے یہاں پر وائٹ مین کا آپ نے دیکھا ہے اور یہاں پر اب دیکھیں کہ کلرڈ ویٹنگ روم کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے کوئی ویٹنگ روم نہیں ہے بس اس جگہ پر وہ کھڑے ہو جائیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی بس کا انتظار کریں اور جب بس آ جاتی تھی تو تب بھی اس میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ جو نگروز ہیں یا بلیک پیپل ہیں must move to the back of the bus یعنی کہ انہیں بس میں آگے بیٹھنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی اگر چاہے سیٹ خالی ہی کیوں نہ ہو آگے صرف جو ہے وائٹ پیپل بیٹھ سکتے تھے بلیک پیپل جو ہیں وہ وہاں پر allow ہی نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ نگروز کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا یہ دیکھئے یہاں پر اب کیا ہے کہ white only just وہ کیا ہے rest room ہے rest room میں انہیں نے صرف white people کو allow کیا ہے اور اس کے علاوہ جو black people ہیں یعنی گروز ہیں وہ وہاں پر allow ہی نہیں تھے اس کے بعد جو ہے hotels میں especially جو ان کے کھانی پینے والے hotels تھے وہاں پر بھی انہوں نے لکھ کر لگایا ہوتا تھا کہ یہاں پر ہم just white people کو surf کرتے ہیں جو colored ہیں یا black ہیں نگروز ہیں وہ یہاں پر allowed ہی نہیں ہیں تو hotels میں اس کے علاوہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ نائن صافی ہوتی تھی یہاں تک کیا باپ آپ یہ دیکھئے کہ لانڈری میں جہاں پر کپڑے واش کرتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا تھا کہ we wash for white people only not for negros مطلب انہیں کسی بھی قسم کا کوئی right حاصل نہیں تھا یہاں تک کہ نگروز کے جو بچے ہیں انہیں white people کے سکول میں جانا بھی allow نہیں تھا اور اب یہاں پر دیکھئے کہ public swimming pool white only means white people only صرف سفید لوگوں کے لیے ہے جن کے سکن white ہے اور یہ کس قدر نائن صافی ہے کہ سکن کے color کی base پر آپ جو ہے separation انہوں نے کی ہوئی تھی کہ white ladies جو ہیں وہ یہاں اندر آجائیں اور colored اگر ہیں بھی تو just sit in balcony balcony میں وہ wait کریں تو فرنز یہ سارے وہ rights تھے جو کہ نگروز کو بلکل بھی حاصل نہیں تھے امریکہ کی society میں رہتے ہوئے تو اسی وجہ سے جو ہیں king junior نے جو ہے یہ speech کی اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی افسوسناک حقیقت کا ہمیں سامنا ہے کہ ایک سو سال کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور یہ کہ سو سال بعد بھی جو سیافہ میینگروز ہیں وہ غربت کے جزیرے پر تنہا زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اپنی ہی زمین پر جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا ہے انہیں کہا ہے کہ بس جو ہے تم لوگ white people کے برابط کبھی بھی نہیں آسکتے یعنی کہ انہیں کوئی right کسی قسم کا نہیں دے رہے انہوں نے مزید اپنی سپیچ میں کیا کہا کہ یہ آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ جمہوریت کے وعدوں کو پورا کرنے کا وقت ہے اور انصاف کے جو راستے ہیں اس پر چلنے کا یہ وقت ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہماری قوم کو جو نسلی نائنصافی ہے ہم وہ نائنصافی برداشت نہیں کریں گے ہم نے اپنی قوم کو نسلی نائنصافی کی دلدل سے اٹھا کر بھائی چاری کی مضبوط چٹان تک لے کر آنا ہے اور اب یہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور کہا کہ ہم اس وقت تک جو ہیں agree نہیں ہوں گے جب تک مساوات کا یعنی کہ برابری کا اچھا موسم شروع نہیں ہو جاتا یعنی کہ سب لوگوں کے ساتھ جو ہیں equal جو ہیں سلوک نہیں کیا جاتا اور جب تک تمام جو شہری ہیں ان کو equal rights نہیں مل جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت important بات جو انہوں نے اپنی speech میں کی یہ کہ آزادی کی جو پیاس ہے ہمیں اسے تلخی اور نفرت سے نہیں بجھانا بلکہ ہمیں جدو جہت ہے ہماری نظم و ضبط کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے ہمیں کسی کے اوپر بھی کسی بھی قسم کا کوئی تشدد یا جسمانی دباؤ نہیں ڈالنا ہے تشدد ہم نے نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم کب تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے نیگروز جو ہیں کب تک آخر سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے یہ انہوں نے اپنی speech میں بتایا کہ ہم اس وقت تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے جب تک امریکہ جو ہے اپنا وعدہ پورا نہ کر لے ہمیں ہوتلوں میں قیام کی اجازت نہ مل جائے جہاں پر وائٹ لوگوں کو تو قیام کی اجازت ہے لیکن نیگروز کو نہیں ہے اس کے علاوہ اور انہوں نے کیا کہا کہ ووٹ ڈالنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہو جائے گا جب تک ہم تب تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے اور برابر معاشرطی حقوق ہمیں جب تک نہیں مل جائیں گے ہم تب تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سب انہوں نے کہا کہ میں یہ سب حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جیسا کہ لیسن کے نیم میں ہے انہوں نے اپنے خواب کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا میرا خواب یہ امریکی خواب سے جرا ہوا ہے خواب یہ ہے کہ ایک دن امریکی قوم اٹھ کھڑی ہوگی جو ان کا عقیدہ ہے اس کے حقیقے معنیوں کو جانے گی اور اس کے حقیقے معنی کو عملی جامع بھی پہنائے گی اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان سب کا نام لیتے ہوئے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہر ریاست میں سے جو ظلم کی جو حرارت ہے اور نائنصافی سے جو جل رہی ہے جو ریاستیں وہاں یہ ختم ہو جائے گا آزادی کا جو ہے آزادی اور انصاف جو ہے وہ حاصل ہوگا انہوں نے کہا میرا یہ خواب انشاءاللہ ایک دن ضرور پورا ہوگا کہ یہ جو درمیان میں دیوار ہے نگروز کے اور وائٹ پیپل کے یہ ضرور ایک دن گر جائے گی اور ہم ضرور آزاد ہوں گے اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوگا میرا یہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا یہ بار بر انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو نسلی امتیازات ہیں خاص طور پر سکن کی بنیاد پر جو بلیک اور وائٹ پیپل کی کہ یہ ختم ہو جائیں اور اپنے سپیچ کے انڈ پر انہوں نے موسٹ امپورٹنٹ بات جو کہی یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاروں بچے جو ہیں اکٹھے بیٹھے ہوں ایک ہی قوم کے جو میرے چار بچے ہیں وہ اکٹھے رہیں اور انہیں ان کی سکن کی کلر کی بنیاد پر جج نہ کیا جائے کہ ان کی سکن کا کلر وائٹ ہے یا بلیک ہے تو اس کے لئے سپریٹ چیزیں ہیں بلکہ انہیں جو ہیں ان کے کردار کی بنیاد پر جو ہیں جج کیا جائے اب یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں اور وہ اس امید کے ساتھ انہوں نے یہ سپیچ کی تھی کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور جو ہیں آزادی حاصل کر لیں گے اور ہم برابر رائٹس حاصل کریں گے تو فرنڈز یہ تھی ہمارا لیسن آئی ہے ہوا ڈریم کی سمری اور مقتصر خلاصہ اس کی جو ڈیٹیل سے ہے لیسن وہ آپ اس سے نیکس ویڈیو میں پڑھئے